کیا آپ مسکراتے ہوئے یہ خبر لے کر آئی ہیں کہ جو سنت ہے اس کا پیہ رکھ چکا ہے فیصلہ بات چلے جائیے ملتان کی لوم انڈسٹری جو بیشتر این اے ایک سو چھپن میں اور این اے ایک سو پچپن میں جن کی لوموں کی انڈسٹری ہے جو آج بند پڑی ہے ان کو آپ کیا ان کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہیں کیا آپ یہ بتانے آئی ہیں کہ آٹا جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ لوگ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور آپ کی حکومت جانتے ہوئے کہ پاکستان کو تین ملین ٹن کی شورٹج ہے آپ نے بروقت گندم نہیں ملائی اور جو ملائی ہے اس کی قولٹی جو لوگوں کے سامنے ہے وہ جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے یہ کیا کیا پیغام لے کر آپ تشریف لائی ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سرجری پاکستان کی معیشت کی ہو گئی اس کا ذکر کریں گی یا نہیں کریں گی یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ملتان کے کاشکار جو آپ کے کنونشن میں آج موجود ہیں انہیں آپ ان سے پوچھیں گی کہ کیا یوریا کی بوری دستیاب ہے یا نہیں اور گندم کو عشر ضرورت ہے اس کی کیا آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئی ہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی کہ ہو رہی ہے کیا آپ لوگوں سے یہ لوگوں کو یہ پوچھنے آئے ہیں یا بتانے آئے ہیں کہ گیس تین وقت بھی پوری نہیں ملتی اور اور جب آتی ہے تو پریشر نہیں ہوتا اور لوگوں کو اپنے بچوں کو سکول روانہ کرنے سے پہلے پاہر سے ناشتے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے گھر میں چولے نہیں جل رہے اگر یہ ساری خوشخبریاں لے کر آپ آئی ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا ملتان والوں پلشن کا خدا حافظ کیا آپ قوم کو یہ بتلا سکتی ہیں کہ پشاور کا ثانیہ کیوں ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ملتان کے لوگوں سے یہ آپ یہ بات کر سکتی ہیں کہ وہاں پشاور میں لاشے پڑی تھی اور شباز شریف وزیراعظم پاکستان کہہ رہے تھے کی پی کی حکومت پیسوں کا حساب دے یہ بے حسی جس کا مظاہرہ پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کیا آپ روشنی ڈالیں گی کمس کم ملتان کے لوگ یہ پوچھتے ہیں ملتان کے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ الیکشن کروانے کا زمنی نہیں چینل الیکشن کروانے کا حوصلہ ہے یا نہیں ارادہ ہے یا نہیں اور کیا آپ نے جو تائناتیا کر رکھی ہیں جو ابھی پورے پنجاب میں ایک نگران شیٹ اپ کے تحت آپ نے جو نئی اکھاڑ پچھاڑ کی ہے اس سے شفاف انتخابات ممکن ہیں کیا پاکستان کے لوگوں کا ایک سروے کروالے کہ اس نگران سیٹ اپ سے انہیں شفاف انتخابات کی توقع ہے ملتان کے لوگوں سے پاکستان کی عوام سے پوچھ لے کہ اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں کیا شفاف الیکشن ممکن ہے تو پھر امران خان کہتے ہیں کہ ہم نے خبرانہ نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے تحریک انصاف کے کارکنان پورے پاکستان میں مقابلے کے لئے تیار ہیں تحریک ممود قریبی زندہ ملیم قریبی زندہ ممود قریبی یہ بھی ارز کرتا چلو یہ بھی ارز کرتا چلو ہم خبرانے والے نہیں ہیں آپ ایک ایک کر کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں چوٹھے مقدمات قائم کیے گئے ہیں آج تاریخ کو مجھے اسلام آباد بلائے گیا ہے عدالت میں پیش ہو جاؤ اگر اگر پیش نہیں ہو گئے تو تمہارے وارن گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے شیئر میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ آج تاریخ کو اسلام آباد کی ایف ایٹ کی کچہری میں پیش ہو جاؤں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ میں نے میرے لیڈر نے چیمن نے کہا ہے کہ ہم جیلوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں اگر ارادہ ہے تو میں وہاں اسلام آباد میں موجود ہوں گا حد کڑی لگانی ہے تو شوق سے لگا لو یہ آج سوالات ہیں یہ آج سوالات ہیں جن کا جواب قوم چاہ رہی ہے اور لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے میں چہرے پڑھتا ہوں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج آپ قوم کے سامنے لا جواب ہو چکے ہیں شکریہ اچھے سر یہ بتائیے گا وزیراعظم کی جانت سے اے پی سی میں بلانے کا کہا گیا عمران خان شرکت کریں گے یا تحریک انصاف کا کوئی وفض شرکت کرے گا یا بائی کارٹ ہوگا مکمل کا ہوگا اے پی سی میں نے کل بھی کہا میں آج پھر دورا دیتا ہوں ایک طرف الزام ہے دوسری طرف سیاسی انتقام ہے اور دعوت شرکت بھی ہے چاہتے کیا ہیں اگر دعوت دیمی ہے تو پھر الزام تلاشی بند کیجئے یہ سیاسی انتقام بند کیجئے اب چاہتے کیا ہیں یا کون کو منتشر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ یا کچھتی کا دکھائی نہیں دیتا یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر زمنی انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف ان میں حصہ لے گی ہم یہ انتخاب اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی جماعت کے لیے عوام کے حقوق کے لیے اور ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور ملتان اور ملتان کی عوام انشاءاللہ سولہ مارچ کو اور انیس مارچ کو بڑی تعداد میں عمران خان کے اشارے پر اور ان کی درخواست پر باہر نکلے گی اور ان کے دھاندلی کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جس طرح جس طرح انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی تھی لیکن ستنہ جولائی کو کیا پنجاب کے لوگوں نے ان کے پروگراموں کو مسترد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اگر ستنہ جولائی کو وہ مسترد کر سکتے ہیں تو سولہ مارچ کو نہیں کر سکتے ستنہ جولائی اور سولہ مارچ پلو کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا اور وہ جو لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم معیشت سنبھالنے آئے ہیں سنبھل گئی آج معیشت نہیں سنبھلی ہاں کم از کم جو آپ کے کیسز تھے وہ سنبھل گئے وہ جو کی سنبھل گئے بہت سنبھل گئے پاکستان بہت سنبھل گئے بہت سنبھل گئے جو جانے ہیں کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے گا اور اس طوالے سے اب کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی یہ کرنے کی لیکن انشاءاللہ ہم قانونی انداز میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے ان کی تو پوری کوشش وزیر آباد میں بچی ایک مقصد حاصل کرنے کی لیکن اللہ کی طاقت بڑی ہے اچھا سر معاشی چیلنجز اتنے زیادہ ہو گئے ریزرگ ختم ہو گئے تو آج سے ملک کا کیا صورتحال ہوگی اپوزیشن سڑکوں پہ ہے سب سے بڑی سیاسی جماعتہ عرض یہ ہے عرض یہ ہے عرض یہ ہے یہ تو آئے تھے معیشت کو سبھال لیں ان کا تو دعویٰ تھا دار صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے چھ ماہ دے دو میں آئی ایم ایف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا مفتہ اسمائل صاحب کو تو بات کرنے کا انداز نہیں آیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا اب آنکھیں تو مجھے چھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دوسرے آج دہشتگردی کا ایک نیا ایک نیا یکیبادیگر اگست سے ایک نیا سرج دکھائی دے رہا ہے دہشتگردی کا ایک نیا سرج دکھائی دے رہا ہے اگر نہیں دکھائی دے رہا مجھے تو پاکستان میں پاکستان کا وزیر خارجہ دکھائی نہیں دے رہا جو ہے سیاستدانوں نے جو ہے مشکل حالات میں قربانی دی ہے جیل جانا ہو یا کچھ بھی ہو طاقتور حلقے جو ہے وہ ان تمام طرح صورتحال سے نکل جاتی ہے کیا یہ صورتحال اسی طرح چلتی ہے اگرینمنٹ ڈیویس کے معاملے پہ آپ باہر کھڑے تھے اور آپ نے وزارت خارجہ بھی چھوڑ دی اور وہی پہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اندر بیٹھ کر امریکن سپیر کو میسیجنگ بھی کر رہے دے پاکستان کی قوم میں بہت شعور آ چکا ہے لوگ پہلے سے بہت زیادہ بخبر ہیں سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت اویر کر دیا ہے اور جو خبریں اور جو حقائق ان سے پہلے اوجل رکھا جاتا تھا رکھے جاتے تھے آج وہ پل پل کی خبر لے بھی رہے ہیں اور اپنا ذہن بنا بھی رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں اب مزید دھول نہیں ڈالے جا سکتی شکریہ شکریہ شکریہ